موسیقی تاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعادیہ آپ کو کوش شامدید کہتی ہوں آج میں تاہر اسلم گورا کے ساتھ بات چیت کروں گی پاکستان کے نگران وزیراعظم انمار الحق کاکڑ کے حالیہ بیانات کے حوالے سے پاکستان کی سیاسی اور معاشی صورتحال کے حوالے سے کینیڈا میں پشتون کانسل کینیڈا کے احتجاج کے حوالے سے کینیڈا کی اوپوزیشن لیڈر پیر پولیور کے انڈیا ڈیئی کی تقریب کے حوالے سے اور کینیڈا انڈیا ٹریڈ ڈیل کے حوالے سے بات چیت کا آغاز کرتے ہیں پاکستان کے نگران وزیراعظم انمار الحق کاکڑ کے مختلف بیانات کے حوالے سے انہوں نے کچھ اہم باتیں جیو نیوز کے معروف صحافی سلیم صافی سے کی اور کچھ اہم باتیں روائٹرز نیوز ایجنسی کے ساتھ رپورٹ کی گئیں پہلے یہ بتائیے کہ آپ پاکستان کے نئے نگران وزیراعظم کے اس انداز کو کیسے دیکھتے ہیں اس پر تبصرہ کیجئے جی دیکھئے پاکستان کے جو نئے نگران وزیراعظم ہیں ان کے بارے میں یہی انپریشن ہے کہ وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں اور جب ان ان کی بات سنتے ہیں تو لگتا بھی ہے کہ وہ آٹیکولیٹ ہیں پڑھے لکھے ہیں اور بات بھی دھنگ سے کرتے ہیں مگر جو ان کا انداز ہے وہ آہ ٹھیک ہے پڑھا لکھا انداز تو دیکھتا ہے لیکن وہ باتیں مختلف نہیں کر پا رہے اور کر بھی نہیں سکتے کیونکہ پاکستان کی جو آہ آہ گراؤنڈ ریالٹی ہے جو زمینی صورتحال ہے وہ تو جن کی تو ہیں اب اس میں وہ کیا نئی بات کریں گے ٹھیک ہے آہ وہ عمران خان کے مقابلے میں ہم دیکھیں تو عمران خان اپنی کرسی پہ جھولتے ہی رہتے تھے اور آہ اپنی نرگسیت میں اتنا شکار ہوتے تھے کہ وہ ایک ہی بات بار بات توتے کی طرح رٹتے تھے مگر پاپولر تھے تو اس لیے ان کا یہ خیال تھا کہ وہ بہت امدہ باتیں کرتے ہیں حالانکہ وہ انتہائی بور آدمی ہیں اور بور باتیں کرتے ہیں اچھا جو پاکستان کے باقی پولیٹیشنز ہیں جیسے زرداری صاحب ہوں نواز شریف ہوں آہ شباز شریف ہوں سیزن لوگ ہیں آہ اور وہ روایتی سیاستدانوں والی باتیں آہ کر کرتے ہیں اور آہ بہت اہم باتیں بھی کرتے ہیں مگر وہ اتنے آرٹیکلیٹ نہیں ہیں جتنے یہ صاحب ہیں اور بھی ہم نے پاکستان کے بہت سارے نگران وزیر آزم پچھلے زمانوں میں دیکھے مجھے یاد ہے ایک صاحب ہوتے تھے آہ مسٹر قریشی وہ امریکہ سے آہ آئے تھے وہ غالباً محمود علی قصوری فیملی کے تھے آہ اور وہ آہ بھی نگران وزیر آزم کچھ مہینوں کے لیے بنے تھے وہ بڑی آرٹیکلیٹ اور بڑی امدہ باتیں کرتے تھے تو اسی ناظر میں میں انوار الحق کاکڑ کی باتوں کو بھی دیکھ رہا ہوں باتیں تو وہ اچھے انداز میں کرتے ہیں مگر جو اندرونی مسائل ہیں پاکستان کے آہ وہ بڑے آہ گمبیر ہے اور آہ وہ اس سے کوئی بھی پاکستان کا ہیڈ او دا سٹیٹ یا کوئی بھی سٹیک روڈل اپنی جان نہیں چھوڑا سکتا چاہے وہ کتنی ہی اچھی پڑی لکھی آہ باتیں کرتا ہو آہ شخص اور میں انوار الحق کاکڑ کو ضرور اس بات کا کریڈ دیتا ہوں کہ ایک ایک تازہ ہوا کا جھونکہ ہے ایڈ لیسٹ ہم صحافیوں کے لیے جب کسی ہیڈ آف دا سٹیٹ پاکستان کی بات سنتے ہیں ورنہ ہم تو تنگ آئے ہوئے ہیں بے ربط ٹوٹے پوٹے جملوں کو سنتے ہوئے اور عمران خان نے تو خیر بریت کی انتہا کر دی ریپیٹیشن اور یہ وہ تو لیکن انداز ان کا بات کرنے کا بہت آہ اچھا ہے مگر باتیں مختلف جیسا میں نے بھی کہا نہ یہ کرتے ہیں نہ یہ کر سکتے ہیں آہ چونکہ وہاں کے زمینی حقائق وہی کے وہی ہیں ایکنومک مسائل بھی وہی ہیں آہ خارجہ پولیسی بھی وہی دھکیا نوسی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو وہاں کے سیاسی حالات ہیں یا جو ملک کا مائنڈ سیٹ ہے جو سیٹ اپ ہے وہ تو وہی کا وہی ہے تو بہرحال آہ اس کے باوجود ان کا انداز ایک بہتر انداز لگ رہا ہے اور مجھے کہنا پڑے گا کہ مسٹر قریشی موین قریشی مجھے پورا نام اب یاد آ گیا جو میرا خالق بیس بائیس سال پہلے غالبا پاکستان کے بنے تھے آہ کیر ٹیکر پرائم نیسٹر انہی کی طرح مجھے اگزیک ٹائم لائن یاد نہیں لیکن ان کے بعد آہ یہ کچھ ان کا پڑا لہجہ آہ پڑا لکھا لہجہ ہے ان کا چلیے پاکستانی صحافی سلیم صافی کو انٹرڈویو دیتے ہوئے انہوں نے بھارت کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے کہا کہ پاک بھارت کے بیچ تجارت مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر ممکن نہیں آپ اس پالیسی پر کیا تفسرہ کریں گے دیکھئے ان کی یہ جو سٹیٹمنٹ ہے آہ پاکستان کے نگران پرائم نیسٹر کی جیسے میں نے ابھی کہا وہ پالیسی پاکستان کی ویسی کی ویسی ہے اگر یہ کچھ سٹیٹسمنشپ آہ ظاہر ہے یہ کرنا بھی چاہیں پرائم نیسٹر تو کرنی سکتے ایک تو ان کا منڈیٹ بہت محدود ہے تھوڑے عرصے کے لیے آئے ہیں بنیادی طور پر ان کو الیکشن کروا کے چلے جانا چاہیے وہ کہتے تو یہی ہیں انہوں نے سلیم صافی صاحب کو انٹرویو دیتے ہو یہی کہا کہ میں ایک لمحہ بھی نہیں رکوں گا جیسے ہی میرا منڈیٹ ختم ہوا اب یہ ایک لگ بیعت ہے کہ ان کا منڈیٹ کتنا چلتا ہے آہ یہ پاکستان کے حالات پر منحصر ہے آہ وہ خود بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے حالات پہ اب وہ حالات کس طرح وہاں پہ کروٹ آہ مطلب بدلتے ہیں یا لیتے ہیں تو آہ اس پہ ان کا انحصار ہے ان کے رہنے یا نہ رہنے کا تو آہ اب پاک بھارت جو پالیسی ہے آہ یا تعلقات کی جو پالیسی اس پہ پاکستان کا آہ یہی نکتہ نظر ہے عمران خان نے کے زمانے میں بھی تجارت کی بات ہوئی تو وہ عمران خان نے روک دی حالکہ میرا یہ خیال ہے کہ اس کو بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں روکا ہوگا چونکہ بھارت کے ساتھ تعلقات کوئی بھی پاکستان کا پرائم نیسٹر ہو وہ پاکستان آرمی کی مرضی کے بغیر قائم نہیں آہ کر سکتا یا رکھ سکتا نواز شریف نے تھوڑی سی کوشش کی تھی تو اس کا خمیازہ ان کو بھکت نہ پڑا تو اس ساری صورتحال میں آہ بھارت کے حوالے سے انہوں نے وہی کہا سلیم صافی کو کہ بھئی آہ جب تک ہمارا یہ کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوتا تجارت ممکن نہیں انہوں نے کہا کہ پاک بھارت تعلقات میں سب سے بڑی رکاوٹ کشمیر ہی ہے اب یہ جو پالیسی ہے حالانکہ پاکستان میں کئی ایسی پالیسییں بھی آئیں جب مشرف نے آہ بھارت کا دورے دورہ نہیں بلکہ دورے کیے واجپائی صاحب نے دورے کیے تو آہ یہی لگتا تھا کہ کشمیر ایک الگ مسئلہ ہے مگر دونوں ملکوں کے تعلقات چلنے چاہیے لیکن اب پاکستان مسلسل کشمیر پہ سٹف ہوتا چلا جا رہا ہے اگرچہ اس کی جو سٹف نیس ہے وہ بھی بیانبازی کی حق تک ہے پریکٹیکلی پاکستان ایفورڈ بھی نہیں کرتا اس پر سٹف ہونا اور جب یہ ایفورڈ کرتے تھے سٹف ہونا اس زمانے میں تو یہ باتیں کرتے رہتے تھے بھارت کے ساتھ جیسا میں نے واجپائی صاحب کے زمانے کی مشرف کے زمانے کی باتیں کی اب تو ان کے پاس سٹف ہونا ایفورڈ ہی نہیں کر سکتے تو کیوں سٹف ہیں پوری دنیا بھارت کے ساتھ کھڑی ہے اور یہ بس اپنے ساتھ بھی نہیں کھڑے پاکستانی تو یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ یہ سٹف نیس کیوں ہے ان کے اور یہی بات بتا رہی ہے کہ اتنا معقول اپرینڈلی جو پرائم منسٹر اس کے کئی ایشو ہیں مطلب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی لینگویج تو کرتے ہیں اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہوتی کیونکہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہی تو سب کچھ پاکستان میں ہے I can understand it کہ بھئی ان کے کانٹیکس میں میں یہ کہہ رہا ہوں کوئی حرج والی بات نہیں لیکن اس مسئلہ پر پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کیوں اسٹیف ہو گئی یہ جو ان کی لینگویج ہے پی ڈی ایم کی سرکار کی بھی یہی لینگویج تھی جو ابھی بلاول بھٹو اور شباز شریف کی لینگویج رہی وہ بھی یہی لینگویج تھی عمران خان کی سرکار کی بھی یہی لینگویج تھی اب ان کی بھی یہی لینگویج ہے اب ان چار پانچ سالوں میں آفٹر آل یہ لینگویج کیوں مشرف اور واجبائی صاحب کے زمانے کی لینگویج نہیں واپس جا رہی ہے کیوں اس وقت کے حالات کے مطابق نہیں جاری یہ واقعی بات سمجھنے سے میں قاصر ہوں کہ اب تو پاکستان افورڈ ہی نہیں کرتا بھارت کے ساتھ وہ جیسے کہتے ہیں متھا لگانا why is it so تو لیکن یہ بات بتاتی ہے کہ جیسا کہ کاکٹ صاحب کہہ رہے ہیں جی بھارت کے ساتھ تعلقات نورملائز ہو ہی نہیں سکتے کشمیر کے مسئلے کو حل ہوئے بغیر اب وہ اس میں اسی انٹریو میں وہ جو ہے نیشنل یونائٹڈ نیشن میں جو پلیبیسائیڈ کی کوئی ریزولوشن so called ریزولوشن اس کا بھی ذکر کرتے ہیں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ پڑے لکھے انسان ہیں ان کو اس ریزولوشن کا نہیں پتا ہمارے بریسٹر بشانی صاحب نے ابھی کتاب لکھ کے ثابت کیا ہے کہ بھئی یہ ریزولوشن اس کی کوئی بائنڈنگ حیثیت ہی نہیں ہے تو اگر مسٹر کاکٹ جو پڑے لکھے آدمی ہیں بہت کتابیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں ان کے بہت سارے جو قریبی ملنے والے ہیں ان میں سے چاندک میرے دوست ہیں میری ان سے بات چیت ہوتی رہتی ہے وہ واقعی تصدیق کرتے ہیں کہ یہ بہت پڑے لکھے آدمی ہیں تو یہ تو اتنا سادہ معاملہ ہے کہ یو این او کی جو ریزولوشن کا ڈھنڈھورا پیٹتے رہتے ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان کا میڈیا پاکستان کی سیاستدان اس کی تو اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے نہ اس کی کوئی بائنڈنگ حیثیت ہے نہ وہ دنیا میں اس کی کوئی ویلیو ہے تو مجھے سارے کانٹیکس میں یہ بات واقعی سمجھنے سے میں کاثر ہوں کہ کیا پھر وجہ ہے ان کی سٹیفنیس کی اور پھر یہ مالی طور پر بلکل جیسے کہتے ہیں نا دہانے پہ کھڑے ہیں تباہی کے بلکہ اس میں یہ پڑے ہوئے ہیں کھڑے کے آئے ہیں لیکن اس کے باوجود اگر میسر کاکڑ بھی کنونس نہیں کر سکتے اسٹیبلشمنٹ کو کہ بھئی ہمیں ذرا تھوڑی سی میڈل گراؤن کی لینگویج جیوز کرنی چاہیے تو یہ بہرحال پھر پاکستان کی ہی بدقسمتی ہے بھارت کو اس سے کوئی نہیں فرق بڑنا صحافیوں کے ساتھ ہونے والی ایک ملاقات میں جس کی ریپورٹنگ رویٹرز نیوز ایجنسی نے کی میسر کاکڑ کا یہ کہنا تھا کہ سعودی عرب اور خلیج کی ریاستیں پاکستان میں پچاس ارب ڈالر سے زائد کی انویسمنٹ کر رہی ہیں آپ اس دعوے کو کیسے دیکھیں گے دیکھیں یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ آئی ہے اور یہ کل ہی ابھی ایک شاید بریفنگ دی ہے جو میں نے خبر پڑھی پاکستان کے نگران وزیراعظم کاکٹ صاحب نے صحافیوں کو اور اس بریفنگ کو رویٹرز نیوز ایجنسی نے ریپورٹ کیا اور رویٹرز نیوز ایجنسی نے ایک بڑا انٹرسٹنگ جملہ بھی لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ جب ہم نے ان کے ان کلیمز کو خاص طور پر سعودی عرب انہوں نے کہا پچیس ٹوئنٹی فائی بلین ڈالر کی انویسمنٹ پاکستان میں کرے گا اور میڈل ایس کے جو پچاس ارب ڈالر جی نہیں صرف سعودی عرب پچیس اور پچیس میڈل ایس کے دوسرے ملک تو یہ کل ملا کے پچاس ارب بنتے ہیں تو انہوں نے جو بات کی ہے پچیس پچیس ارب کی تو رویٹرز نیوز ایجنسی نے اپنی ریپورٹ میں لکھا کہ ہم نے سعودی عرب سے اس کی ویریفکیشن لینا چاہیے تو ابھی تک سعودی عرب نے ان کو ویریفائی نہیں کیا ہے یعنی رویٹرز نیوز ایجنسی کو کہ وہ کوئی ایسا پلین رکھتے ہیں ٹونٹی فائی بلین ڈالر کی انویسمنٹ کا پاکستان میں اچھا یہ جو ہے نا مطلب پچاس بلین ڈالر آل ٹوگیدر جی سی سی کنٹریز کی طرف سے پاکستان میں جو انویسمنٹ کی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا کلیم کر رہے ہیں نگران وزیراعظم یہ بہت بڑی خبر ہے بہت بڑا کلیم ہے کیونکہ پاکستان کے حالات مجھے لگتے نہیں ایسے کہ میڈل ایس کے ممالک وہاں پہ اتنی بڑی انویسمنٹ کریں گے نہ کوئی لا ان آرڈر ہے وہاں پہ نہ پولیٹیکل سٹیبلیٹی ہے اگرچہ یہ بات ہم دو مہینوں سے سن رہے ہیں کہ جی اس وقت جنرل آسمونیر نے بھی کہا تھا اس وقت جو پرائم نیسٹر تھے شباز شریف نے بھی کہا تھا کہ جی یہاں پاکستان کے اگری کلچر کے شعبہ میں میڈل ایس کے کنٹریز انویسمنٹ کریں گے ان کا پلان ہو سکتا ہے کچھ ایسی باتیں میں نے بھی اٹھی اٹھی میڈل ایس کے ریسورس سے سنی آہ کہ بھئی وہ وہاں پہ بہت ساری ہزاروں اکر لینڈ کو اپنی تحویل میں لیں گے کچھ ایسی قبریں بھی تھی کہ میڈل ایس کے بہت سارے ممالک اس لینڈ کو بائی کر لیں گے ان سٹیٹس کی سٹیٹس کو اور اس پہ پاکستان میں یہ بھی ہوا چرچہ کہ پہلے یہ چین کو اپنی زمینیں بیچ رہے ہیں ائرپورٹ بیچ رہے ہیں اب یہ آہ میڈل ایسٹن کنٹریز کو بیچنے چلیں ہیں تو ان کی جو سویرینٹی وہ کہاں پہ رہے گی تو اب یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جی اتنا اتنا بڑا انویسمنٹ آئے گا انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ دو سے پانچ سال میں پرائم نیسٹر کاکڑ نے اس کا ٹائم لائن بھی دی ہے آئندہ دو سے پانچ سال میں تو اب واقعی یہ بات بڑی حیران کن ہے کہ پاکستان کے اتنے جو ہے جو ہچکولے کھاتے ہوئے حالات جس میں political turmoil بھی ہے economic turmoil بھی ہے یہ ممالک یعنی ائرپ کنٹریز اتنا پیسہ لگائیں گے کیونکہ وہ آج کل تو پاکستان کو ادھار پہ تیل بھی دیتے ہوئے ہچکچاتے ہیں یعنی ادھار پہ تیل بھی دیتے ہوئے وہ ہچکچاتے ہیں کہ بھئی اس دیش کا کچھ پتہ نہیں اس کے پیسے ہمیں ملنے بھی ہیں کہ نہیں ملنے پہلے ان کو پاکستان سے بہت ساری انٹرسٹ ہوتے تھے اب ان کو انٹرسٹ نہیں ہے دوسرا problem جو ہے پاکستان کی جو stiffness towards India ہے وہ کسی بھی جی سی سی کے country کو پسند نہیں ہے نہ تو سعودی اوروب اس کو appreciate کرتا ہے نہ UAE appreciate کرتا ہے نہ دوسرے قطر کوئی بھی دیش پسند نہیں کرتا کیونکہ ان کی بھارت کے ساتھ بہت زیادہ کاروباری شراکت داری اور ہر طرح کی شراکت داری بڑھتی چلی جا رہی ہے cultural شراکت داری بھی بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے تو پاکستان کا اس طرح کا جو کشمیر کشمیر کا جو ایک rhetoric ہے جو narrative ہے وہ ان کو پسند نہیں اب پاکستان اس stiffness کو change نہیں کر رہا صرف public consumption کی ہی بات نہیں اندر سے بھی change نہیں کر رہا تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس change کے بغیر یہ GCC countries اتنی بڑی investment کریں گے یعنی political turmoil بھی خوفناک ہے پاکستان میں پاکستان کے economic حالات بھی بڑے unpredictable ہیں اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی خارجہ policy بھی جون کی ٹون ہے تو ان سب factors کے ہوتے ہوئے یہ بڑا مشکل ہے کہ یہ جو middle eastern countries ہیں especially GCC یہ پاکستان میں اتنی بڑی investment کریں گے جب تک کچھ normalization نہ دیکھیں اگرچہ پاکستان کی بہت زیادہ expectation ہے اس وقت محمد بن سلمان صاحب کے پاکستان کے ایک potential چند گھنٹوں کے دورہ پر نگاہیں گڑی ہوئیں ہیں اور as of now جب میں اور آپ باتچیت کر رہے ہیں ابھی تک solid confirmation نہیں ہے سعودی عرب سے کہ جی وہ آئیں گے محمد بن سلمان پاکستان میں تو محمد بن سلمان کہ وہ چند گھنٹوں کے potential دورے کے حوالے سے تو ایسی ایسی وہ وہاں پہ کیا سرائیاں ہو رہی ہیں خبریں پہلی ہوئی ہیں مجھے تو ہنسی آتی ہے ان کو سن کر حالانکہ ان کا بنیادی طور پر دورہ جی ٹوئنٹی میں شرکت کے لیے بھارت کا دورہ ہے اور اس میں وہ نہ صرف بھارت میں جی ٹوئنٹی یعنی سپٹمبر نائن اور ٹینٹھ میں شرکت کریں گے بلکہ اس سے اگلے روز بھی وہ ٹھہریں گے جی ٹوئنٹی کے علاوہ بھی وہ پرائیم نیسٹ اندرہ موڈی اور بھارتی سرکار کے ساتھ ان کی سپیشل ملاقاتی سکیچولز ہیں محمد بن سلمان صاحب کی تو محمد بن سلمان صاحب تو بہت زیادہ ان کے بائی لیٹرل موہدے بھی بھارت میں ہوں گے اور بہت اہم ملاقاتیں بھی ہوں گی other than جی ٹوئنٹی بھی پاکستان کے ساتھ تو چند گھنٹوں کی potential visit ابھی تک ہے جو solid confirmation اس کی کوئی نہیں تو وہ اگر اس کی solid confirmation نہیں ہے چند گھنٹوں کے potential visit کی تو ان پچاس بلین ڈالرز کی investment کی confirmation کہاں ہوگی وہ ابھی تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو والی بات ہے مسسس آگا میں پشتون کانسل کینیڈا نے ایک احتجاج کیا یہ احتجاج کتنا اہم تھا اس پر تفسر کیجئے ہاں یہ ایک important بات ہے ابھی اسی ویکنڈ پہ پشتون کانسل کینیڈا نے ایک احتجاج کیا علی وزیر کی گرفتاری کے حوالے سے اور پاکستان میں پشتون علاقوں کے اندر جو displacement ہو رہی ہیں جو وہاں پہ disappearance ہو رہی ہیں اور جو وہاں پہ ظلم بڑے عرصے سے ظلم کی ایک چل رہی ہے صورتحال تو اس سلسل میں انہوں نے ایک پورٹیس کیا مسس آگا سیلیبریشن سکیئر اس میں کچھ لوگ اکٹھے ہوئے وہاں پہ انہوں نے مجھے بھی اظہار خیال کی دعوت دی تو میں نے اپنے اظہار خیال میں اپریشیٹ کیا کہ human rights کے لیے وہ آواز اٹھا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ میں نے ان کو suggestion بھی دی کہ مسس آگا کے سیلیبریشن سکیئر کے اندر کی جانب کچھ لوگوں کا مل جانا اس کے لیے social media پہ خبریں تو چل جائیں گی ہم بھی اس talk show میں باتچیت کر رہے ہیں تاکہ ان کا پیغام آگے پہنچے مگر یہ پیغام Canadian parliamentarians تک پہنچنا چاہیے تمام جو Canada کے provinces ہیں ان کی parlements تک پہنچنا چاہیے Canada کے mainstream media تک پہنچنا چاہیے Canadian عوام تک پہنچنا چاہیے یہ protest پاکستانی کانسلیٹ کے باہر بھی ہو سکتا تھا تاکہ ان تک یہ message جاتا سرکار کو لیکن پھر بھی چلیے ان کی یہ کوشش اپنی جگہ پہ اہم ہے اور یہی میں نے کہا کہ آپ کی اس کوشش کو ہم appreciate کرتے ہیں مگر اس کو تھوڑا سا اور organize کر کے تھوڑا سا اور وسیع پہ ماننے پہ آپ اس کو کیجئے کیونکہ یہ human rights کی massive جو ہے violations ہو رہی ہیں پاکستان میں تو اس کی جو آواز ہے وہ Canada کے provinces کے ایوانوں تک اور Canada کے federal government تک پہنچنی چاہیے Canada کے mainstream media تک پہنچنی چاہیے ابھی حالی میں Canada کے opposition leader پیر پولیور نے انڈیا ڈے کی تقریب اپنے گھر میں منائی اس موقع پر چندریان 3 کی مون پر کامیاب landing کو بھی سے رہا گیا اس تقریب کی اہمیت آپ کیا سمجھتے ہیں اس پر تفسرہ کیجئے یہ بڑی اہم تقریب ہے کینڈا کا opposition leader conservative party کے leader پیر پولیور نے اپنے گھر میں آہم 31 آگست کو غالباً آہم ابھی recently ہی ایک آہم کینڈا آہ ڈے کی آہ جو ہے آہ سوری انڈیا ڈے کی آہ تقریبات منائی اور اس کا اے تمام آہ میرا خیال ہے یقینی طور پر خیال نہیں ہے یقینی طور پر ہمارے آہ وریندر سوملی جی جو مانٹریال سے جن کا تعلق ہے اس کے ساتھ ساتھ مانٹریال سے ہی رکیش شرمہ جی اور مانٹریال سے ہی صبحاش خنہ اور ان کے ساتھیوں نے کیا اور اس کے ویڈیو کلپس ہم نے دیکھے اور تصویریں دیکھی بڑی امپریسیب تقریب تھی اور کینڈا کے آہ opposition leader ہیں جن کی آہ پارلیمنٹ میں سو کے قریب سیٹیں ہیں اور آئندہ لگتا ہے کہ غالباً یہ کینڈا کے نیکس پرائم نیسٹر ہوں گے آہ مطلب اس کے کافی چانسز ہیں اس لیے کہ پرائم نیسٹر ٹرودو کی پارٹی اور ان کی اپنی مقبولیت میں کمی واقعہ ہو رہی ہے اور جو ہمیں آہ کینڈا کے پولز بھی بتا رہے ہیں کہ اگلے الیکشن ان کا چانس ہے تو اب اگر آہ کینڈا کے opposition leader آہ بھارت کا جو آہ آہ جو بھارت day ہے انڈیا day ہے اس کو اپنے گھر میں منا رہے ہیں ہیں چندریان تھری کی مون پر لینڈنگ آہ کو بھی آہ ایک طرح سے وہ وہاں پہ منا رہے ہیں تو اس آہ گوڈ سنگل ٹوورز بھارتی کمیونٹی ایس ویل ایس گوڈ سنگل ٹوورز انڈیا کہ بھئی کینڈا کے opposition leader اور potential next prime minister اتنا زیادہ خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اپنے تعلقات آہ بھارت کے ساتھ بہتر سے بہتر کرنے کی بات کر رہے ہیں تو ڈائٹ شوز ھس آہ انٹینشن's in terms of having good relations with انڈیا اور میں سمیتا ہوں کہ یہ بڑی اہم تقریب ہے اور اس کو ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے ہیں بھارتی کمیونٹی میں کینڈا انڈیا کی ٹریڈ پورپاس کو تشویش کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے اس پاوز کو کنیڈین پرائیم مینیسٹر جسٹن ٹرودو کے دورہ بھارت کے تناظر میں آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھئے اس وقت ہماری جو انڈو کنیڈین کمیوٹی ہے یہاں پہ جو آلموسٹ between or unofficially 1.5 to 2 million کے قریب ہے اور کینیڈا کی as you and I know ہمارے اس پیارے ملک کی population 38 million ہے تو اس میں اگر 2 million کے قریب جسٹ انڈو کنیڈین ہوں تو ایک بہت بڑا نمبر ہے اور ابھی جو ایک پاوز جو ٹریڈ ڈیل چل رہی تھی پیوش جو بھارت کے منسٹر ہیں وہ بھی آ چکے ہیں ایک بار ابھی recently کینیڈا کی فورم منسٹر بھی ابھی recently کچھ مہینے پہلے گئی تھی جب وہ فورم منسٹر کی سمٹ وہاں پہ جی ٹونٹی کا چل رہا تھا تو اس میں بھی گئی تھی پھر کینیڈا کی ٹریڈ منسٹر بھی گئی تھی تو دونوں دیشوں کے بیچ اور پھر جو کینیڈین بزنس آرگنیزیشنز ہیں ان کے بھارت میں بھارت کی بزنس کارپوریشن کے ساتھ تعلقات رہتے ہیں پھر ہمارا جو انڈو کنیڈین کا بہت بڑا گروپ ہے چاہے وہ کینیڈا انڈیا فاؤنڈیشن ہو جو بڑے بڑے یہاں پہ بزنس کے گروپ ہیں اس میں ہمارے انڈو کنیڈینز جو ہیں بہن بھائی کچھ تو بلینرز ہیں یہاں پہ جو کینیڈا میں رہتے ہیں اور بہت بلینرز ہیں اور بہت سارے ایسے ہیں جو دو سو تین سو چار سو ملین سے زیادہ ان کے بزنسز ہیں یعنی ہاف بلین سے لے کے کپل بلینز تک کے جو ہمارے اپنے بھارتی اوریجن کے لوگ ہیں جو کینیڈا میں ہیں آئی مست رے وہ کوئی سو دو سو لوگ ہیں کوئی ایک دو آدمی نہیں ہے تو ہماری بھارتی کمیونٹی بہت امریکہ کی طرح کینیڈا میں بھی بہت ویل سٹیبلشت ہے بہت ویل سیٹلٹ ہے تو ان کے لیے بھی یہ تھوڑا سا ایک ڈسپوائنمنٹ ہے ابھی میں نے بھارت کے جو ہائی کمیشنر ہیں سنجے کمار ورمہ جی کا بھی ایک سٹیٹمنٹ غالبا گلوب میں دیکھ رہا تھا یا نیشنل پورس میں دیکھ رہا تھا تو اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ انہوں نے کہا کہ یہ کیوں پاوز آیا ہے لیکن انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ شاید اس پاوز کے بعد کوئی کوئی بڑی ڈویلیمنٹ ہونے والی یعنی اس میں ابھی دونوں طرف کوئی شاید نئی قسم کی جو ہے جو جو انفرمیشن ہے اس ڈیل کے حوالے سے وہ کلیکٹ کی جا رہی ہیں نئے جو اس کے ایسپیکٹس ہیں اس پوٹینشل ڈیل کے وہ اس کو شاید ایکسپینڈ کیا جا رہا ہو تو شاید یہ ڈیل اس پاوز کے بعد ایک بڑی ڈیل کے طور پر سامنے آئے مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری بھارت سے تعلق رکھنے والی بزنس آرگنیزیشنز ہیں کینیڈا میں اور بھارت کے اندر کی جو بزنس کارپریشنز ہیں اور کینیڈا کی جو بزنس آرگنیزیشنز ہیں جو بھارت کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں بھارت اس وقت ثرائیونگ ایکانومی ہے پوری دنیا بزنس کر رہی ہے بھارت کے ساتھ آسٹریلیا ہو امریکہ ہو یورپ ہو تو وہ واقعی ہماری کمیونٹی کے بزنس لیڈرز یہ سوچ رہے ہیں کہ آفٹر آل اس پاوز کا مقصد کیا ہے ان میں تھوڑا سا نروسنس ہے کہ بھئی اس پاوز کا مقصد کیا ہے کہ یہ کیوں پاوز ہے جس پوری دنیا بزنس کر رہی ہے بھارت کے ساتھ تو ہمارا پیارا دیش کینیڈا کیوں اس لیول پہ بزنس نہیں کر رہا کیوں ریلکٹینسی ہے اور پھر پرائم نیسٹر جسٹن ٹوڈو کا جس طرح کا وزٹ ہے وہاں پہ جا رہے ہیں جی ٹوئنٹی میں شرکت کے لیے اور اس میں وہ دو دن غالباً بھارت رہیں گے اسی میں بات چیت کریں گے جی ٹوئنٹی میں تو اس کانٹیکس میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ آفٹر آل پرائم نیسٹر ٹوڈو اس کانٹیکس میں کیا کوئی خاص بات کریں گے پھر یہ خرچہ بھی پرائم نیسٹر ٹوڈو کے بارے میں یہاں ہوتا ہے کہ بھئی کہیں یہ جو ایکسٹریمیسٹ ایلیمنٹس ہیں جو خالصانی یا انٹائی انڈیا جو ایلیمنٹس ہیں اور جگمید سنگھ جو ان کے اس وقت سرکار کے تھوڑا کولیشن میں بھی شامل ہیں تو کہیں ان کا پریشر تو نہیں ہے تو یہ بھی ایک بھارتی کمیونٹی بھارتی بزنس سرکلز میں ایک نروس نروسنس ہے کہ بھئی what is that after all تو برحال یہ نروسنس ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک آپٹمزم بھی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس پوز کی ایک وجہ یہ ہو کہ اس ڈیل کی فردر ڈیٹیلز پہ کام ہو رہا ہو اور شاید اس ڈیل میں کوئی فردر بہت اچھی باتیں شامل ہو کے یہ ایک اچھی ڈیل کے طور پر سامنے آئیں اور ہم ہاپ کرتے ہیں کہ جب پوری دنیا بھارت کے ساتھ بزنس کر رہی ہے تو ہمارا جو کینیڈا ہے اور اس ہمارے اس کینیڈا کے اندر جب سینکڑوں بھارتی بزنس مین بہت بڑے بڑے پیڈیسٹرل کے موجود ہیں اور ہزاروں انڈو کینیڈین بزنس مین جن کے چھوٹے سمال سائز میڈیم سائز بزنس ہیں بزنس مین تو بھارتی لوگ بہت آگے ہیں وہ تو ہزاروں میں ہیں شاید لاکھوں میں ہو ہزاروں میں بھی نہیں دو ملین کی پاپولیشن میں 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 سے ہزاروں اچھے سائز کے بزنس ہوں کے اور سینکڑوں تو وہ جیسا میں نے کہا دو چار سو ملین ڈالر سے لے کے کپل بلین ڈالر کے بزنس سائز ہیں ہماری کمیوٹی کے لوگوں کے تو ہمارے افسروں اور ویوز کو شیئر کرنے کا بہت شکریہ آج کا بلا تکلوف شو تاہر گورا اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریان پی پال یا کریڈٹ کارٹس کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں موسیقی